اسلام آباد ہائی کورٹ نے امران خان کی دو ہفتے کے لیے زمانت منظور کر لی آپ کو بتاتے چلیں یہ وہی کیس ہے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس وہی کیس جس میں دو روز قابل شہمین پی ٹی آئی امران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے ہی گرفتار کیا گیا تھا راجہ محسن ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ محسن امران خان کی دو ہفتے کے لیے زمانت منظور کر لی گئی ہے مزید اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے امران خان کی دو ہفتے کی عبوری زمانت کو منظور کیا گیا ہے اور ہائی کورٹ کی جانب سے اس سلسلے میں نیپ کو جو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کیا گیا ہے یہ کہا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے نیپ پروسٹیوشن ٹیم کو کہ آپ آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ آئیں اور اب اس سلسلے میں نیپ کی جو قانونی ٹیم ہے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ہدایت بھی کی گئی ہے اور یہ ریمارکس آئے ہیں بینچ کی جانت سے سامنے کہ آئندہ سماعت کے اوپر زمانت خارج کرنے یا منظور کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا ابھی جو انٹاریم بیل عمران خان کو دو عفتے کیلئے جو ہے وہ دی جاتی ہے اور اس سے پہلے ان دونوں کیسز میں جو سیشن عدالت کی جانت سے عمران خان کی زمانت کو مصرد کر دیا گیا تھا یہ کہا گیا ہے جسٹس میاں گلہسن اور انگزیب کی طرف سے کہ ہم آئندہ سماعت پر یہ کیس سنیں گے اور اس پر جو ہے وہ فیصلہ کریں گے نیپ کی قانونی ٹیم اس سلسلے میں تیاری کر کے آئے آج جب دلائل چل رہے تھے تو صادق وزیراعظم عمران خان کے وکیل نے یہ عدالت کو بتایا کہ کب جو یہ انکوائری تھی اس ان انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا گیا اس سلسلے میں کوئی آدھا نہیں کیا گیا میڈیا کے لئے پتا چلا کہ اس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے وہ بائیومیٹرک روم میں تھے جب ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اور اب عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد تب سے پہلے وزیراعظم عمران خان کے وکلا کے دلائل ہوئے اس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آئے اور پھر نیپ کی پروسیکیشن ٹیم کے جانب سے دلائل دیے گئی ان تمام دلائل کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی دو ہفتے کے لئے زمانت منظور کر لی ہے نیپ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کسی نیپ انکوائری کا حصہ نہیں بنے اچھا راجہ محسن امران خان کی دو ہفتے کے لئے زمانت تو منظور ہو گئی ہے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیپ کو نوٹس جاری کیا ہے نیپ سے نوٹس کو جاری کر کے جواب طلب کیا ہے اس بارے میں ذرا بتائیے گا دیکھیں نیپ کو نوٹس اس لئے جاری کیا گیا ہے جو بھی اس کیس کے سلسلے میں تفصیلات ہیں کیونکہ جو وقلہ ہیں طابق وزیراعظم عمران خان کے ان کا یہ موقف ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کی انہیں نیپ کی جانب سے تفصیلات پر آہم نہیں کی گئی قانون کے مطابق انکوائری ریپورٹ انہیں دیے جانا ان کا قانونی حق تھا اور مانگے جانے کے باوجود انکوائری ریپورٹ نہیں دی گئی اور اس لسلسلے میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیپ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے اور یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ جو نیپ ہے وہ عمران خان کو گرفتار نہ کرے اس لسلے میں دارت کی جانت سے یہ ہدایت کی گئی ہے اور اسی کیس کے لسلے میں طابق وزیراعظم عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں سے گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی اور اس گرفتاری کو پھر ہائی کورٹ نے جو ہے وہ قانونی قرار دیا راجہ محسن ہمیں تمام طرح سماس سے متعلق آگاہ کر رہے ہیں القادر ٹرس کیس ہائی کورٹ میں عمران خان کی درقواست زمانت پر یہ سماد ہوئی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امدیاز اور مشتمل بینچ نے سماد کی اور زمانت قبلت گرفتاری اور حفاظتی زمانت کی درقواستوں پر دلوائل جاری رہے عمران خان کے خلاف کول اپ نوٹس کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کیا گیا یہ کہنا تھا خواجہ حریس کا سماد کے دوران انہوں نے کہا کہ نیپ دیں ایپ آئی آر گرفتاری کیلئے چھپائی القادر ٹرس کیس ہائی کورٹ میں عمران خان کی درقواست زمانت پر یہ سماد تھی عمران خان کو کول اپ نوٹس دو مارچ کو دیا گیا کول اپ نوٹس میں کوئی چیز بازے نہیں تھی کول اپ نوٹس پڑھ کر سنائی یہ کہنا تھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا خواجہ حریس سے مقالمے میں انہوں نے کہا کہ صرف ایک کول اپ نوٹس دیا گیا یہ درقواست ہم نو مئی کو دائر کر رہے تھے عمران خان کو گرفتار کے لیا کیا ایک اور درقواست میں ہم نے استعداد کی کہ انکواری تفتیش میں بدلنے کی معلومات دیں آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی دو ہفتے کے لیے زمانت منظور کر لیا ہے ٹھیک ہے عبدالقادر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالقادر کہیے گا زمانت منظور ہو چکی ہے اس وقت عمران خان کہاں پر ہیں آپ کہاں موجود ہیں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں باہر کی جیہاں بالکل عمران خان ابھی بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور اب سے کچھ در بعد مختلف مقدمات میں زمانت کے کیسز کی سمات شروع ہوگی ابھی عمران خان کے خلاف معاملہ ختم نہیں ہوا چار مختلف مقدمات میں زمانت کا کیس بھی اسی اسلامباد ہائی کورٹ میں اب سے کچھ در بعد دیویجن بینچز میں سنا جانا ہے رہداری زمانت کا معاملہ بھی ہے اس وقت عمران خان کمرہ عدالت میں موجود ہے جہاں یہ پیسہ سنایا گیا اب انہیں اس کمرہ عدالت سے منتقل کیا جائے گا دوسرے کمرہ عدالت میں جہاں پر ان کے چار مختلف مقدمات میں زمانتوں کا معاملہ یا زمانتوں کا جو کیس ہے وہ سنا جائے گا کمرہ عدالت کے باہر اس وقت بڑی تعداد میں بھکلا کی تعداد موجود ہے جو پی ٹی آئی کے بھکلا رہنمائے ہیں وہ موجود ہیں اوبرال اسلامباد ہائی کورٹ کا جو عملہ ہے وہ بھی بڑی تعداد میں اب نکل ابدالفادر ایک مرتبہ پھر سے بتا دیجئے گا کہ اب کس کیس میں سماعت ہونی ہے دوبارہ دیکھیں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے ممکنہ طور پر اطلاعات ہیں کہ پنجاب پولیس کی نفری بھی اسلامباد میں پہنچ کی ہے جو واقعات ہوئے گزشتہ دو دنوں میں اس کے اوپر بھی عمران خان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جس پہ ایک دامے قتل کا مقدمہ بھی شامل ہے عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر اور مختلف نویت کے جو مقدمات اس وقت جن میں عمران خان کی زمانت نہیں ہے وہ چار مقدمات ٹوٹل بنتے ہیں ان کے کیسز کی سماعت اب سے کچھ دیر بعد دیویجن بینچز میں ہونی ہے ابھی صرف القادر ٹرس جو نیب کا کیسہ اس کیس میں ان کی زمانت منظور ہوئی ہے باقی جو کیسز ہیں ان میں درخواست دائر کر دی گئی تھی اور بتایا گیا ہے کہ کچھ ہی دیر میں ان مقدمات کی زمانت کا تو ان کیسز کی سماعت کرے گا ذرا اس بارے میں بھی بتا دی جائے گا کہاں پر ہوگی کوٹ روم نمبر وان ٹو یا پھر تھری میں دیکھیں ابھی تو عمران خان کوٹ روم نمبر ٹو میں موجود ہیں اس کے بعد کوٹ روم نمبر ٹری میں بھی جائے جا سکتا ہے لیکن اطلاع یہ ہے کہ چیز جسٹس کی سربراہی میں ہی ان کیسز کی سماعت ہونی ہے چیز جسٹس کی جو سماعت ہے وہ کوٹ روم نمبر وان میں ہوگی اور عمران خان کو ممکنہ طور پر کوٹ روم نمبر ٹو سے شفٹ کر کے وان کی طرف لے جائے جائے گا کیونکہ سبھو سے اب تک چیز جسٹس کی سربراہی میں کسی کیس کی سماعت عمران خان سے مطالق نہیں ہوئی اور کوٹ روم نمبر وان میں چیز جسٹس موجود ہیں جو بھی رہداری زمانت کا معاملہ ہے کیونکہ عمران خان کے بخلائے چاہتے ہیں کہ پنجاب میں جو اجام قتل کے مقدمے میں انہیں نامزد کیا گیا ہے تو عبدالقادر ان کی سماعت کون کریں گے کچھ بتائیں گے دیکھیں وہ چیف جسٹس بینچ تشکیل دیں گے اس حوالے سے درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں ان پر نمبر بھی بتایا گیا ہے کہ لگ چکے ہیں کچھ ہی دیر میں ان کے بینچز کی تشکیل کا عمل بھی مکمل ہوگا عمران خان کے بکلہ بنیادی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ انہیں رہداری زمانت مل جائے تاکہ وہ اسلام آباد سے لاہور جا کر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکیں اگر ابھی وہ درخواستوں پر سماعت نہ ہوئی تو پھر یہاں پر جیسے اطلاع ہے کہ پنجاب پولیس کے اہلکار موجود ہیں تو اس کیس میں بھی ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ اس بارے میں بزشتہ راتی بیان دے یعنی عبدالقادر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو ان کیسز کی سماعت آج نہیں ہوتی اور زمانت نہیں ملتی تو پنجاب پولیس باہر موجود ہیں ان کو گرفتار کر سکتی ہے جی ہاں بالکل اطلاعات اسی قسم کی ہیں اور حکومت کے ارادے بھی کچھ ایسے ہی لگ رہے ہیں اسی لیے عمران خان کے وقلہ آج بڑی تعداد میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے یہ ابھی جو زمانت منظور ہوئی ہے یہ صرف القادر ٹرس یا نیب کا جو کیس ہے اس میں ہوئی ہے ابھی اور مقدمات میں عمران خان کو زمانت حاصل کرنا ہے جب تک وہ عمل مکمل نہیں ہو جائے گا عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی موجود رہیں گے ان کے وقلہ ہائی کورٹ میں موجود رہیں گے اور ان کیسز کی سماعت جلد جلد کرانے کی درخواست کی جائے گی اور جتنی جلدی ان کیسز کی درخواست پر سماعت ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ تو عبدالقادر ہمارے ناظرین کے ان کیسز سے متعلق بتائے گے کتنے وہ مقدمات ہیں جن کے لیے یہ قبل از گریفتاری کے لیے زمانت وہاں پہ جمع کرائے جائے گی دیکھیں تین سے چار کیسز ہیں جو نئے درج کیے گئے عمران خان کے حلاف جو حالیہ مقدمات ہے جو دو روز میں واقعات ہوئے ہیں ان سے متعلق ہیں کچھ اسلام آباد میں جو توڑ پوڑ ہوئی اس کے حوالے سے ہیں اور جو لاہور میں کچھ نقصان پہنچایا گیا شرپسند اناثر کی جانت سے بتایا گیا کہ اس کا مقدمہ بھی عمران خان کے اوبر درج کیا گیا اور اس مقدمے میں اقدام قتل کی تفات جو ہیں وہ بھی لگائی گئی ہیں تو وہ مقدمہ عمران خان کے لیے اس وقت مشکل کا باعث بنا ہوا ہے جب تک اس میں زمانت نہیں ہو جاتی تب تک عمران خان اسلام آباد ہائی کوٹ کی حدود سے باہر نہیں جا سکیں گے بسورت سے دیگر ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے اسی وجہ سے جو پنجاب پولیس کی ٹیموں کی اطلاع ہے کہ وہ اسلام آباد میں موجود ہے آپ اسے ریپورٹ بھی کرتے رہے ہیں پنجاب پولیس کے اسلام آباد ہائی کوٹ کے باہر ان کی تلاعات بھی تھی لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا ان کے پاس وارن گرفتاری بھی موجود ہیں دیکھیں اس بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کے پاس وارنٹ ہے یعنی اگر وہ ٹیمیں موک کرائی گئی ہیں اور پہلے وارنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا وارنٹ بلکل این لمحات میں پیش کیے جانے پر اتنا اتنی بدنظمی ہوئی تو اس بار وہ یقینا پوری پیاری کے ساتھ آئے ہوں گے کہ اگر ان کو رہداری زمانت نہیں ملتی تو وارنٹ دکھاتے ان کو گرفتار کیا جائے اس قسم کے جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہیں بظاہر وہ آج پاس نظر آ رہے ہیں کہ کسی بھی طور پر جب بھی موقع ملے گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ عمران خان باقی مقدمات میں زمانت حاصل کریں چاہے وہ رہداری زمانت ہو عبوری زمانت ہو یا جس قسم کی بھی زمانت لیکن زمانت ملنا ضروری ہے اگر نہیں ملی تو پھر مشکل سورتیال پیدا ہو سکتی ہے لیکن ان کے وقلہ پور امید ہیں کہ باقی بھی جتنے مقدمات ہیں ان میں وہ زمانت حاصل کر سکیں گے ابھی بھی عمران خان اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں زمانت ہونے کے باوجود وہ یہاں سے روانہ نہیں ہوئے نہ ابھی اس پوزیشن میں ہے کیونکہ پھل اسی طرح سے سیکیورٹی ارینجمنٹس کا مراد آلت کے باہر ہیں اور اب وہ اپنے وقلہ سے مشابرت کر رہے ہیں یقیناً جیسے ہی یہ کیس پہلا یہ ختم ہوگا اس کا کوئی آرڈر آ جائے یا اس بارے میں اس کیس کو نپتایا جائے گا اس کے بعد پھر باقی پروسیڈنگ شروع ہوں گے اور ان کے وقلہ دوسرے کورٹ رونز کی طرف روانہ ہوں گے اور بینچز پشکیل دینے کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ابھی کی پروسیڈنگ ہے عمران خان سے مطلق وہ ختم نہیں ہوئی ابھی شاید اور تھوڑا سا لمبا کام جلے گا چھیک عبدالقادر تفصیلاً آگا کرے تمام تحصور اتحال سے اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی دو ہفتے کے لیے زمانت منظور کے لیے عمران خان کی درقواہ سے زمانت پر یہ سمات ہوئی تھی